خانپور ڈیم پر اس غروبِ آفتاب کے ساتھ خانپور کی ایک سو پچاس سالہ پرانی اس مسجدِ راجگان کا ستارہ بھی ڈوب رہا ہے خانپور جھیل کے بیچوں بیچ بنی یہ مسجدِ راجگان ڈیرڈ صدی سے نمازیوں اور ان کے پروردگار کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ تاریخی ورثہ اپنے آخری شب روز گزار رہا ہے ٹوٹی ہوئی شکستہ بیرونی دیوار اہلِ علاقہ اور انتظامیاں کی غفرت کا مو بولتا ثبوت ہے پتریلی سیڑھیاں اور ان کے ساتھ گندارہ طرزِ تعبیر کا چبوترا عظمتِ رفتہ کا امین نظر آتا ہے جب میں زنگالوت گیٹ سے مسجد کے سہن میں داخل ہوا تو گاؤں والے اپنے گھر کے وسیع اور سکون سہن کی یاد تازہ ہو گئی اپنے گاؤں سے دوری اور مسجد کی خستہ حالی نے میری آنکھوں میں آنسو بھر دیئے دیواروں میں بنے تاکچے اور اُبرے ہوئے منار مسجد کی طرزِ تعمیر کا خاصہ ہے مسجد کی امارت نہایت ہی سادہ اور خوبصورت انداز میں تعمیر کی گئی ہے سہن میں پرانے طرز کا اینڈوں سے بناوا ممبر ہے جو اب شاز و نادر یہ استعمال ہوتا ہوگا پرانے ڈیزائن کے بوسیدہ دروازے بھی نمازیوں کے منتظر نظر آتے ہیں حال کے اندرونی حالات بھی اتنے ہی محدوش ہیں جتنے کے باہر کے مسجد کی سیڑھیوں کے ساتھ دائیں طرف چار پرانی قبریں بھی موجود ہیں جن کے ٹوٹے ہوئے قطبے بتاتے ہیں کہ اب ان پر فاتحہ پڑھنے کے لئے بھی کوئی نہیں آتا قطبوں پر سلطان راجہ، رکنزمان راجہ، مومتاز بیگم، زوجہ سلطان راجہ اور زوجہ راجہ منوچہر کے نام لکھے ہیں مومتاز بیگم اور زوجہ راجہ منوچہر دونوں راجہ عبدالعزیز خان کی بیٹیاں تھیں اور دونوں کی پدائش کے سال انیس سو چھے اور وفات کے سال انیس سو انتر درج ہیں اگر آپ خانپور ڈیم آئیں تو مسجد تک بھی ضرور آئیں اور ان مقابر پر فاتحہ کے دو بول ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی